السلام علیکم دوستو پاکستان کی سیریز کی مشہور ویڈیو میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم صبح خیبر پختونخہ کے مشہور و معروف شہر کوہارڈ کی بات کریں گے کوہارڈ پاکستان کے صبح خیبر پختونخہ کا مشہور و معروف شہر ہے شروع شروع میں یہ علاقہ تین بڑے قبائل پر مشکل تھا جن میں افریدی، کٹک اور منگش قبائل کے نام قابل ذکر ہیں بعد میں اس علاقے میں بہت سی شمواری اور عرصہ قبائل نے بھی حجر کی تھی موجودہ کوہارڈ کا شہر ایک درمیانے سائز کا شہر ہے جس کی عبادی نو لاکھ ترہانے میں ہزار افراد پر مشتمل ہے اس علاقے کا قلع رقبہ دو ہزار پانچ سو پچیس مربع کلومیٹر کے لقب ہے اور یہ علاقہ سطح سمندر سے تقریباً ایک ہزار چھ سو پٹ کی بلندی پر واقع ہے پاکستان کے سب سے پرانی چھونی ائر بیس کنڈیالی اور ٹانڈا ڈیم، انڈس آئی ویر، فرنڈشپ، ٹرنل پاک فضائیہ اور سنگل ٹریننگ سینٹر کی وجہ سے کوہارڈ شہر دفائی اور جیوگرافیائی لہاز سے اہم مقام کی حصیت رکھتا ہے اس شہر کی سرحدی صبح پنجاب، زیلا نشاہرہ، زیلا ہنگو اور اجزے انجنسی زیلا کرک سے ملتی ہیں شروع شروع میں کوہارڈ پشاور ڈبین کا زیلا تھا لیکن انیس سو چھہتر میں اسے الگ ڈبین کا درجہ دے دیا گیا کوہارڈ میں کرک اور ہنگو کے زیلا بھی شامل ہیں گرمیوں میں اس علاقے کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ جاتا ہے اس علاقے کی سرد ترین جگہ سوان جیل سٹیشن ہے جس کی بلندی تقریباً چھ ہزار فٹ کے لگ بگ ہے دوستو کوہارڈ علاقے کی دلچسپ طریق کے مطابق ہم اس ویڈیو کا آخر میں بات کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کو طریق میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے سارہ سال بہنے والے چشموں کی وجہ سے یہ سرزمین مختلف فصلوں اور فلوں کے لیے بہت زرکیس ہے عمروط کا فل یہاں کی خصوصی پیداور میں شامل ہے یہاں بسنے والے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاشر سرکاری ملازمتیں ہیں اوڈو کے بین القوامی شہرت یافتہ شائر احمد فراز کا تلق بھی اسی شہر سے ہے سید آدم بنوڑی اور حضرت حاجی بادر بابا کا شمار بھی یہاں کے روحانی شخصیات میں ہوتا ہے ازادی کے ہیرو عجب خان کا تلق بھی اسی شہر سے ہے کوہارٹ میں امدف کی بات کی جائے تو کوہارٹ ریلوے سٹیشن 1902 میں مکمل ہوا تھا بری ریلوے لائن کوہارٹ سے راول پنڈی چند سے ہوتی ہوئی پہنٹی تھی کوہارٹ میں برطانوی دور کا ایک ہوائی اڈا بھی موجود ہے جو اس وقت برطانوی فوج کے نلو حمل کے لیے تیار کیا گیا تھا ابھی سوائی اٹھے کا کنٹرول پاکستان کی ائر پوس کے پاس ہے کوہارٹ اپنے چاروں طراب سے سرکوں کے ذریعے ملکوں کے باقی علاقوں سے جڑا ہوا ہے انڈس ہائی ویج جو پشاور سے کراچی تک پہنچی ہے اس کی وجہ سے اس علاقے میں بڑی ترقی ہوئی ہے اس سرک پر واقعہ ہوتلز بسٹینڈز اور مختلف کاموں کی وجہ سے روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوا ہے کوہارٹ ٹرنل جسے پاک جپان دوستی کے سرنگ بھی کہا جاتا ہے جروب ازلا کے عوام کی برپور فرمائش پر انیس سو نینانوے میں شروع ہی تھی جس کے لیے جپان نے ہر لحاظ سے پاکستان کی مدد کی تھی یہ ٹرنل تقریباً دو گلومیٹر دور ہے جو دو ہزار تین کو عواملناس کے لیے کھول دی گئی تھی اس سے پہلے کتل وائپاس پر چھوٹی بڑی گاریوں کے لیے بہت مشکل احلات ہوا کرتے تھے اس ٹرنل کی تمیت کی وجہ سے وقت اور جانمال سکت کی بچتری ہے چوبیس فروری دو ہزار آٹھ میں دہشتگردی نے ٹرنل کے راستے سیکیورٹی فورسز کے لیے سپلائی لے جانے والے ٹرکوں کے لیے ایک کافلے پر حملہ کر دیا یہ سپلائی والے ٹرکوں کے جنبیہ وزیرستان کیا رہا تھا ستائی فروری کو فورج نے ہیلیکپٹرز کی مدد سے چوبیس دہشتگردوں کو مار کر لڑگو سرکوں کو بازیاد کروا لیا ہے اس کے بعد سے اس ٹرنل کا کنٹرول پاکستان آرمی کے پاس ہی ہے اس ٹرنل کی تمیت پر ساڑھے چھ ہزار میلین کے لگ بک آئی تھی اور یہ منصوبہ 28 ماہ میں مکمل ہوا تھا اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو کہارٹ میں کم یو میڈیکل کی تعلیم دینے والا بہترین ادارہ ہے اس کے علاوہ یو ایٹی پشاور کہارٹ کیمپس کہارٹ یونیورسٹری آف ٹکنالوجی اینڈ سائنس بھی موجود ہے کیروٹ کالج کہارٹ گورمنٹ پوسٹ، گریج کالج کالج کاللگ کارل گورمنٹ دکری کالج گرلز کالج کہارٹ کے نمائیہ کالجز میں شامل ہوتے ہیں پاکستان آرمی کے افسران کی بہترین کیلئے یہ کہارٹ میں آئی ایس اس بیٹ سینٹر بھی موجود ہے جس وجہ سے یہ شہر پورے پاکستان میں مشہور ماروں ہے خاص طور پر پی ایم میں لاؤنگ کورس کے لیے اپلائی کرنے والے لوگ اس شہر کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان ائرپورٹس کا ائر بیس بھی یہاں پر موجود ہے یہاں ہر طرح کی جدید سہولیات سے راستہ ہاؤسپٹل ہے اب بات کرتے ہیں کوہارٹ کی سیاحت کے بارے میں چبلی کباب پشاوی چپل عمود اور دشتکاری کے شاہکاروں کی بدولت کوہارٹ بہت تلچسپ شہر ہے کوہارٹ اگر آپ کوہارٹ شہر کو آئیں اور یہاں کی چبلی کباب نہ کھائیں تو آنگ کیٹریپ کا کوئی فائدہ نہیں کوہارٹ میں راج گزارنے کے لیے بہت عالی ہوتلز اور گیسٹ ہاؤسز بھی موجود ہیں جنہیں ہیں روائل گرین گیسٹ ہاؤس بسمیلہ گیسٹ ہاؤس خان سیڈی گیسٹ ہاؤس اور نور گیسٹ ہاؤس کے نام قابلے ذکر ہیں تانہ ٹائم اور گیلے خوبصورت پکمک پوائنٹ ہے جو سیاہوں کو قدرتی مول اور خوبصورت منظر کے باعث روتا فراہم کرتا ہے ایدر موسم گرمہ کی چھوٹیوں میں لوگ بڑی تداز میں یہاں پر آتے ہیں کوہار شہر سے مغرب کی طرف دس کلومیٹر کے فاصلے پر دو راستے ٹائم کی طرف نکلتے ہیں ایک شاہ پور گاؤں سے جبکہ دوسرا ہنگو وائپاس سے ہو کر آتا ہے اور یہ راستہ اپنے حسین و جمیل مناظر کی وجہ سے بہت دل پڑیب ہے اس راستے پر وادی ندی اور ندی کا پل پہاڑ اور اس پر بل خائی ہوئی بہت دلچسپ مناظر پیش آ کرتی ہیں یہ دنیا کا واحد ڈیم ہے جو صرف ایک جانب چھے سو میٹر بند لگا کر بنایا گیا ہے کیونکہ باقی طرف پہاروں سے گیرا ہوا ہے اس جیل سے نکلنے والی نہڑے تیس پیسل سے زائد گاؤں کو سراب کرتی ہیں ان علاقوں میں زیادہ تر سبزیاں گندم اور گننے پیداور ہوتی ہیں یہ ڈیم صدر یوکھاں کے تامن کی وجہ سے تعمیر کیا گیا تھا کئی ڈی اے پارک اس چہر میں موجود ترقیاتی اور انتظامی اداروں کے لئے مقتص کیا گیا یہاں پر کئی نیک ملٹی نیشنل کمپنیاں کے دفاع تربی پرائیور سکول زرائی آسپیٹلز اور پاسپورٹ آفیس کے علاوہ کئی سرکاری بیلڈنگز موجود ہیں اس پارک کو چودہ سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے سیکٹر نو میں بچوں اور خواتین کے لئے بہت خوبصور پارک تعمیر کیے گئے ہیں جہاں بچوں کے جولے اور پھول خوبصورتی کو دوبارہ کرتے ہیں پارک مغربی جانب سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اس جگہ سے نیچے والی پہاڑیوں پر بنی پورے بورے رنگ ٹائلوں اور شیشے سے گولڈن مسجد کا نظارہ بھی دیدنی ہوتا ہے مسجد کی شمالی جانب کے دروازے سے وادی کا نظارہ بہت ہی سہرہ انگیز نظر آتا ہے ہر سیکٹر میں ہیلوں کے مدان ہے جن میں سیکٹر چھے کا کرکر گراؤن سیکٹر آٹ کا فوتبال گراؤن اور سیکٹر دس کا ہاکی گراؤن بہت مشہور ہے ہر سیکٹر بھی اپنی شاپنگ مارکٹ ہے جہاں ضروریات زنگی کی تمام اشیاء واسانی خریدی جا سکتی ہیں کے ڈی اے بلا شبہ لوگوں کو ہر قسم کی صورہ فرام کرنے کے لئے کوشیا ہے کوہر کے پرانے بس سٹین کے پاس واقعہ تھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں میں نہانے کا الگ ہی مزہ ہے ان چشموں کے علاوہ جنگل کے لگاؤں کے شمال میں زیارت کے دو مزید چشمیں ہیں جن کا پانی بہت ہی تھنڈا ہے کیونکہ یہاں درخت کسی تداز میں موجود ہیں ان چشموں پر بھی بے شمار سیاہ کرمیوں کے موسم میں آتے ہیں اور یہاں کے دل فریب مناظر سے لطفندوز ہوتے ہیں شہر کی مقربی جانی ہنگو روڈ پر پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر جزارہ واقعہ ہے یہاں کے بھی تھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمیں انسان پر الگ ہی طرح کا سرور تاری کر دیتے ہیں ان مقامات کے علاوہ گلڑا شریف شہر سے جنوب کی جانے بائیس کلومیٹر دور ایک بزرگ اور ولی اللہ کا مزار ہے اس مزار کے پاس میں سے کوہار اون توڑی کا پانی اور دریاء کی صورت میں گزرتا ہے کوہار سے جنوب مشرق کی جانے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ بادوزیاد کا مقام بھی چشموں اور دریائی پانی پر مصمل ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے دوڑا شریف سے گزرنے والی کوہار توئی اس جگہ پر آ کر تندوتیس ہو جاتی ہے دوستو اگر ہم کوہار کی طریقے بارے میں بات کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پدائی سے پہلے بتمت کے دو بائی راجہ بتمت اور راجہ کوہار اس علاقے میں ہجر کر کے آئے تھے راجہ برمارک کو کوہے قدا میں چلا گیا اور وہی ہی پیر ڈیرہ ڈال لیا جبکہ راجہ کوہار چشمہ کے قریب ایک جنگل میں رہنے لگا کوہار کا نام راجہ کوہار کی نسبت سے ہی پڑا تھا کچھ کہانیوں میں آتا ہے کہ راجہ کوہار کے بائی کا راجہ آدھ تھا کا نام راجہ آدھ تھا جو میاں گری میں عباد ہوا تھا اور اسی کی نسبت سے اس جگہ کا نام آدھ سمود پڑ گیا یہ جگہ کوہار کے مغربی جانب محمد زہی گاؤں کی شمالی جانب موجود ہے یہ جگہ بھی سیاہوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہے شروع شروع میں اس علاقے پر پشتون کے ایک قبیلے اور قضائی اور ایک زہی کا قبضہ تھا بعد میں چودمی اور پندرمی صدی میں مغرب سے آنے والے بنگشی اور مشرقی خرٹک بائی اس علاقے میں عباد ہو گئے بنگش قبیلے کی علی ذریعی کے مقام پر لڑی گئی جنگ کے بعد اس ذرکیز عبادی پر ان کا قبضہ ہوا اور اورنگزی قبیلہ پہاروں کے فری مدود ہو کر رہ گیا زیادہ مسلمان عباد ہونے کی وجہ سے کوہار پاکستان کا حصہ بن گیا دوہزار آٹھ اور دوہزار چودہ کے دہشت گرزی کی وجہ سے کوہار بہت زیادہ متاثر ہوا تھا دوہزار نو اور دس کے بم دماغوں میں اسی سے زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے پاکستان آرمی کے جدوجہت کے بعد اب اس علاقے میں بہت امن ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور لائک کریں تاکہ ہر آندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں خدا حافظ